موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دیلی کے سپائسی چٹکارے آج میں آپ کو مزیدار چٹپٹی اور سپائسی لونجی بنانا سکھا رہی ہوں کچھے آم سے بنتی ہے یہ لونجی ابھی کیرییں بہت اچھی آرہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کو لونجی بنانا سکھاتی ہوں اس کے اندر میں ہری میرچ بھی ڈالوں گی ہری میرچ اور کیری سے بناوں گی میں یہ لونجی کیری میں نے لیا ہے ایک کلو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹوالی ہے اور ہری میرچ ہے پندرہ یہ بھی اس کے اندر ہی جائیں گی ہری میرچ کے اندر میں نے یہ کٹ لگا لیا ہے اس طرح ایسے کاتی ہے اور اس کے میں نے تل نہیں نکالے یہ میں ایسی رکھوں گی ایک کپ وائل ہے ایک کپ وائل لیا ہے میں نے ایک چمچ زیرا لیا ہے کھانے کا ایک چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ میتی دانہ ہے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی میرچ ہے ایک چائے کا چمچ حلدی ہے یہ میں نے بھر کے لیے ہے اور دو چمچ سوف ہے یہ میں نے موٹے موٹے کوٹ لی ہے ایک چائے کا چمچ کلونچی ہے اور دو چمچ دھنیا ہے ایک ثابت دھنیا یہ میں نے کوٹ لیا ہے اب چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اوائل لے لیا ہے میں اس کے اندر میتی دانہ ڈالوں گی جیرہ بھی ابھی ڈال دوں گی میں جیرہ اور میتی دانے کو میں اچھے طریقے سے کرکڑا ہوں گی میتی دانہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کرکڑا رہی ہوں یہ ساپ میں ڈال دوں گی میں ساپ میں نے کوٹی تھی کوٹی بھی ساپ ہے یہ موٹی موٹی سی بہت اچھی سے خوشبوٹ رہی ہے اب میں اس کے اندر سب سوائس ڈال دوں گی کوٹی کے ایمیرچ یہ بھی ڈال دی میں نے نمک ایک چائے کا چمچ بھر کے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہی لے لیے گا کلونٹی بھی ڈال دی میں نے اور یہ دھنیا پٹا ہوا دھنیا اب میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھونوں گی مسالہ ہمارا بھون رہا ہے میں نے اچھا سا بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر کری ڈالوں گی اب مرچے بھی ڈال دوں گی ساتھ ہی مسالہ بھون گیا ہے کری ڈال دی میں نے ایک کلو کری ہے اس کو اپن نیتے کر لیے گا کری ڈال دی میں نے اپن نیتے کر لیا ہے اب میں اس کے اندر مرچے بھی ڈال دوں گی پندرہ ہری مرچے اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی مکس کر دوں گی اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا اور اس کو بلکل سلو چولے کے پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھے گلاس سے کم میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اب یہ سلو چولے پر پکے گا بلکل سلو چولے پر آدھے گلاس سے کم میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا پانی خوشک ہو چکا ہے اور کیریوں پہ بہت اچھی سے گل گئی ہے ہری مرچے بھی گل گئی ہے اویل پہ اچھا سا اپر آ گیا ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی کیری ہماری تیار ہو چکی ہے ہمیں اس کو نکال لئی ہوں پلیٹ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنے اچھے لگ رہی ہے مش اللہ سے کیری بہت اچھی سے گل گئی ہے درم درم کیری اچھے لگتی ہے ہماری لونچے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور مزدار ہوگی آپ ضرور بنائیے گا اس طرح میں نے بنائیے آپ بھی اسی طرح بنائیے گا میں نے اس کے لئے ہری مرچے بھی ڈالی ہے کیونکہ مجھے ہری مرچے بہت اچھے لگتی ہیں اس لئے میں نے ہری مرچے ڈالی ہے آپ کی مرضی اگر آپ ہری مرچے ڈالنا چاہتی ہیں تو ڈالنے نہیں ڈالنے چاہتی تو خالی کیری سے بھی بنا سکتی ہیں آپ ضرور بنائیے گا اپنی فیملی والوں کو بنا کے ضرور کھلائیے گا یہ تو گرمیوں کا توفہ ہے گرمی میں یہ چیزیں اچھے لگتی ہیں اور کیری تو بہت اچھے آ رہے ہیں آپ بنائیں اور اپنی فیملی والوں کو بھی کھلائیں اور آپ بھی کھائیں آپ کو اور آپ کی فیملی والوں کو اگر میری یہ لونچی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کو اپنی خواہدوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ